بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام مظفر صرف راز ہے اور آج میں آپ کے سامنے ایک تفاہ پھر سے حاضر ہوں کرمنالوجی کی لیکچر سیریز فور سی ایس ایس سٹارٹ کرنے سے پہلے معذرت کے بہت دنوں سے میں کچھ لیکچر پول اپلوڈ نہیں کر سکا ریزن یہ تھی کہ بہت زیادہ مصروفیت تھی تو انشاءاللہ اب سے جو ہیں وہ ریگولر لیکچرز اپلوڈ ہوں گے تو کرمنالوجی کے ہمارے کو دو تین لیکچر دو تین ٹاپکس ہمارے رہتے تھے جن میں ایک آپ کے پاس سائیبر کرائم کا ایک ٹاپک تھا اس کے بعد آپ کے پاس کچھ ٹیکنیکس تھی یعنی کہ میں نے آپ کو پرنسپلز آف انویسٹیگیشن پڑھا دیا تھا اس کے بعد میں نے آپ کو کچھ ٹیکنیکس پڑھانی تھی وہ ہمارے کچھ ایک ٹاپک رہتا ہے اس کے بعد آپ کا ایک ٹاپک اور رہتا ہے جو کہ آپ کے بعد کرمنال جسٹس سسٹم کے اوپر ہے تو انشاءاللہ یہ دو تین لیکچر آپ کو ایک دو دن میں مل جائیں گے اور آپ کا کورس کور ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو ایڈیشنلی طور پر تھیرٹیکل پرسپیکٹیو آف کرمنالوجی پڑھاؤں گا تاکہ آپ تھیرز کو اپلائے کر کے اپنے مارکس گین کر سکیں جیسے میں نے آپ کو لیکچر میں بتایا تھا چیز ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تمہیں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ سائیبر کرائم کا ایک جو ٹاپک ہے اس کو آپ نے نا ٹاپک سمجھ کے نہیں پڑھنا ہے اس کو آپ نے اسے ایک نولیج انفرمیشن کے طور پر آج کی لیکچر کو سننا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر مطلب پڑھے لکھے لوگ بھی سائیبر کرائم کو بہت زیادہ لینینٹ لیتے ہیں بہت زیادہ ایزی لیتے ہیں اس کے پر بہت ریلاکس ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ کتنا زیادہ ڈیمیجنگ ہے آپ کی ہر ٹائم آپ کی پائیویسی کس طرح سے ڈیمیج ہو رہی ہے اور آپ نے اس کو کس طریقے سے ٹھیک کر لینا ہے کیونکہ میرا آئیٹی کا بیک گراؤنڈ ہے تو میں آپ کو اس لیے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹاپک آتھ کے لیے اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کو آویرنس ہو کہ کون کون سے گری ایریاز ہیں ہمارے پاکستان کے اندر تو جو گورنمنٹ کی جو اوفیشل ویب سائٹس ہیں وہ بھی ساری کی ساری انپروٹیکٹڈ ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یونیورسٹیز کی ویب سائٹس ہیں ایچی سی کی ویب سائٹ ہے پی سی کی ویب سائٹ ہے پی پی ایسی کی ایف پی ایسی کی یہ جتنی ویب سائٹ ہیں گورنمنٹ اوفیشل جو ویب سائٹ ہیں وہ ساری ساری انپروٹیکٹڈ ہیں یعنی کہ اگر کوئی ان کے اوپر کوئی مطلب ایک نارمل سا ایکسپرٹ ہیکرز کو تو آپ بھول جائیں نارمل ہیکر بھی وہاں پر ان کو سائبر کرائم کر سکتا ہے ان کے ویب سائٹس پر ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے ہم نے اس کو سمجھیں اور فائنلی پاکستان کو خیال آ گیا ہے کہ ہم نے سائبر کرائم کو ٹھیک کرنا ہے تو ایک law pass کیا گیا ہے سائبر کرائم ایکٹ کے طور پر اس کے بارے ہم بات کریں گے تو دیکھیں سائبر کرائم کی تو بہت ساری ڈیفینیشن ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی اگر آپ نے سیمپل اور جنرلائز ڈیفینیشن دیکھنی ہے تو وہ آپ کے پاس یہ ہے کہ سائبر کرائم ایک ایسا کرائم ہے جہاں پہ کمپیوٹر ایسے اوبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے ایسے ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے کوئی بھی کرائم کوئی بھی آفینس کمٹ کرنے کے لیے اوکے لہنی کہ ایسا آپ کے پاس کرائم جس کے اندر کمپیوٹر ایسے اوبجیکٹ استعمال ہو آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو سائبر کرائم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو سائبر کرمینلز ہوتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں بیسیکلی وہ پرسنل انفرمیشن کو آپ کو ایکسس کر سکتے ہیں کانفرینشل بزنس انفرمیشنز ہو سکتی ہیں گورنمنٹ انفرمیشنز ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے نا ڈیسیبل ہے ڈیوائز کسی ڈیوائز کو ڈیسیبل کر سکتے ہیں اور اس کی جو مزید جتنی بھی ٹائپس ہیں وہ میں نے ڈیٹیل کے اندر لکھی ہوں یا آپ کو میں ایک ایک ایکسپلین کروں گا تو آپ ان کی پریشان نہ ہو یعنی کہ اگر کوئی آپ کے پاس پروہیبیٹیڈ یا پھر ایلیسیٹ یا ایسے مٹیریل ہے جس کو سیل کرنا آلاو نہیں ہے لیکن اس کو آپ سیل کرتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو وہ بھی آپ سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے تو یہ آئی بی ایم کے پریزننٹ ہے ٹھیک ہے گنی رومٹی یہ کہتے ہیں کہ ڈسکرائب کرتے ہیں یہ آپ کے پاس آئی بی ایم کے پریزنٹ کہہ رہے ہیں اب آپ آئی بی ایم کے پریزننٹ اس کو گریٹس تھریٹ بول رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ایمیجن کر لیں یہ کس قدر ڈینجرس چیز ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس کا جو الیکشن ہے وہ سارا کا سارا اس چیز کے اوپر کانٹروورشل ہو گیا کہ ان کا ڈیٹا لیک ہو ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری فلم بھی آئی ہے میں آپ کو لنک سینڈ کروں گا آپ کا اینڈلی اگر ہو سکے تو وہ فلم دیکھئے گا آپ کو پتہ لگے گا کہ سائبر کرائم کس لیول تک چلا گیا اور کس طریقے سے یو ایس کے اندر یہ آپ کے پاس الیکشن جو ہے وہ ہےک ہوئے منپلیٹ اس کو پولٹیکل انجرننگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ ہماری ڈیفینیشن ہوگی بیسک ڈیفینیشن آپ اس کو جیسے مرضی مولڈ کرنے ایمپورٹنٹ دیفینیشن نہیں ایمپورٹنٹ کہہ سکتے ہیں illegal use of کمپیوٹر بھی کہہ سکتے ہیں illegal act committed using کمپیوٹر نیٹورک اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں آپ اس کے اندر کون کون سے آئیں گے یہ میں ویسے لکھتی ہیں لیکن ٹائپس میں آگے پڑھاؤں گا فراڈ money theft pornography stealing identity violating privacy ایٹی سی یہ آپ کے پاس اس کی اگزیمپل ہیں اب recent time کے اندر سائبر crime کیوں آپ کے پاس بڑھ گیا اس کی بڑھنے کی وجہ ہے انٹرنیٹ ہر جگہ پہنچ گیا آپ مجھ ایک بات بتائیں کہ ایک وہ time تھا کہ چوکا چھکا جو card 4 گھنٹے گالا 5 گھنٹے والا اس کے yahoo messenger کے طور پر use کرتے دیکھئے اس کے بعد پاس ptcl پاکستان میں 1 mb internet 2 mb آیا 1 mb internet لوگوں کے لیے اتنا کافی ہوتا تھا وہ کسی کسی جگہ پہ آپ کو ملتا تھا اس کے بعد جب یہ 3G technology آئی اور mobile data اتنا زیادہ سستہ ہو گیا تو ہر بندے کے پاس android mobile آگیا companies اتنی زیادہ ہو گئی آپ installment پہ بھی mobile لگے تو سب سے پہلے تو mobile آئے اس کے بعد جب mobile آئے تو اس کو use کرنا اس کو use کرنے کے لئے companies نے offers دی offers میں کیا تھا کہ انہوں نے بہت ساری companies نے facebook free کر دی یعنی کہ آپ sim لیں اور facebook use کریں italian اور اس میں آتا ہے ٹھیک ہے تو جب internet ہر جگہ پہنچ گیا آپ آپ دیکھیں کہ ایک سبزی والا بھی رکش چلانے والا بھی وہ آپ کو facebook پہ ملے گا وہ آپ کو social میڈیا پہ ملے گا اس کے پاس 24 گھنٹ internet کا package ہوگا ٹھیک ہے تو cybercrime کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے internet mobile technology ہر جگہ پہنچ چکی ہے اور نہ صرف پہنچ گئی یہ بہت ہی سستے price کے اندر پہنچ start میں رکھی ہے یہ some facts والی کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ آپ کا interest develop ہو جائے آپ کو curiosity ہو جائے کہ یہ cybercrime ہے جو اتنا آپ کے پاس damage کر رہا ہے تو میں نے کچھ facts لکھے یہاں پہ دیکھیں جو malware ہے یہ آپ کے پاس ایک مالویر کیا ہوتا ہے یا اپ ایک طرح کا damaging آپ کے پاس mails ہوتی ہیں آپ کے پاس software ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ 2.4 million dollar average company کو loss پہنچا رہا ہے 2.4 million average company malware software کی وجہ سے damage ہو رہے ہے cyber attack میں آئے گا ٹھیک ہے 2021 تک جو cyber crime کی جو cost ہے وہ 6 trillion dollar cross کر جائے گی آپ imagine کریں کہ 2019 سال 2 سال بعد 6 trillion dollar کی سلانہ cyber crime سے نقصان ہوگا ٹھیک ہو گیا 91% جو attacks ہیں وہ اپنے پاس email phishing کی وجہ سے ہوتے ہیں میں آپ کو بڑھا تو email phishing کی آگے میں نے لیکن فیلال یاد رکھیں کہ email کے through جو کے پاس cyber crime ہوتے ہیں 91% ہے ٹھیک ہے ایک study clock school study university of Maryland ہے Maryland کی university ہیں انہوں نے study conduct کی ہے کہ ہر 39 seconds میں ایک americans کے اوپر آپ کے پاس cyber attack ہوتا ہے 39 seconds آپ imagine کر لیں 39 seconds ایک منٹ سے بھی کم ٹھیک ہے وہ 3 americans کو hit کر رہے ہیں 39 seconds کے بعد ٹھیک ہے 2013 سے بعد تک اب تک ہر روز 2013 کے بعد سے اب تک یہ آپ کے پاس یہ فگر لکھے ہو یہ سوری ہنچ ٹھیک ہے 2013 کے بعد 38 448 ہے 38 448 records ہر روز بریچ ہوتے ہیں since 2013 imagine کر رہے ہیں آپ کے cyber crime کیا کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس جب سے 2016 سو ورڈ بہت زیادہ accessible میں آیا تو ہر روز آپ کے پاس 6 لاکھ کے قریب اکاؤنٹ جو ہیں وہ 6 لاکھ کے قریب facebook کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ compromise ہو رہے ہیں آپ کے پتہ ہے کہ بہت زیادہ millions کے قریب اکاؤنٹ ہیں وہ facebook employment جو ہوتے ہیں جب job چھوڑ کر جاتے ہیں تو 59% ایسے ہیں ان میں سے جو company کی information اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور ان کو کیا کر دیتے ہیں public کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ کے پاس جو سب سے زیادہ جو آپ کے پاس crime ہوتا ہے ایمیل attachment method for mall wear ٹھیک ایمیل attachment آپ جو جو آپ کو mails کی جاتے ہیں ان کو normal طور پر اتنے زیادہ سمجھ دار ہو گئے کہ آپ کو پہلے تو مل جاتی نا spam میں چلی جاتی ہے اب spam میں بھی نہیں آتی وہ آپ کے inbox آتی 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 کو open کرتے آپ کمپیوٹر جو ہے وہ accessible ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے دار ایمیل attachment کی آپ کے پاس کیسی ہیں اور اب جیسے کہ آبادی بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے آبادی تو بڑھ ہی رہی ہے ساتھ میں لیکن اس کے ساتھ ٹکنالوجی بہت تیزے سی امپروو ہو رہی ہے پاکستان 5G لانچ ہو چکی ہے پاکستان کے اندر ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جب آپ کے پاس یہ سب کچھ چل رہا ہے یعنی کہ آبادی بڑھ رہی ہے ٹکنالوجی بڑھ رہی ہے اور آپ کے پاس موبائل ہر بندے کے پاس تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریبا چار بلین کے قریب لوگوں کے پاس انٹرنیٹ آویلیبل ہے تو آپ تین سال کے اندر پاکولیشن ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی ہو جائے گی تو لیکن جو انٹرنیٹ ہے وہ 6 بلین لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ہو دی اب ان کی categorization ان کی types ان کی causes جو ہم دیکھیں گے سائبر crime کی types کون سی چیز سائبر crime کے اندر آتی ہیں دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک جو کچھ میں نے بولا ہے میں ایک پک کے اندر مجھے ایک پک آویلیبل ملی ایک ویب سائٹ سے میں نے یہ دیکھ 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 لیں گلوبل رین سام ویر میں آپ بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے آپ پاس ایک طرح کا مال ویر سافٹ سب سے زیادہ جو کوئی انڈسٹی اگر اٹیک ہوتی ہے تو آپ کے پاس ہیلتھ کیئر سیکٹر ہے جیسے جیسے سائبر کرائم آپ کے پاس بڑھے گا تو سائبر سیکیورٹی بھی بڑھتی جائے گی اور یہ کہا جا رہا ہے دو ہزار اکیس تک آپ کو سائبر کرنی نہیں کرتے جب وہ سیکیورٹی پروٹوپولز کو فالو نہیں کرتے جیسے آپ اپ ڈیٹ کرتے ہیں اپنے سافٹ کو آپ انٹی سافٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے انٹی وائرس کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ پور ایمپلائر پریکٹس کی وجہ سے بھی آپ کے پاس سائبر کرائم ہو رہا ہے ایس ایس سے ڈیزن میٹر آپ کے پاس ایک سال کا کوئی فرق نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چھے بلین لوگ آپ کے پاس انٹرنیٹ یوز کرنے یہ فیس بوک والنیویلیٹی میں نے آپ کو بتا دی inside جو آپ کا بتا دی 59% لوگ چوری کر جاتے ہیں ٹھیک ہے ایمیل اٹیشمنٹ جو ہے اٹیشمنٹ کے تھو جو آپ کے پاس سائیبر کرائیم ایکٹ ہوتا ہے وہ 90% جس کا جو سکس ریٹ ہے وہ 90% ہے کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں لگتا کہ یہ ایمیل سپیم ہے کہ یہ اٹیک کرنے کے لیے آئیے کہ یہ دیمیج کرنے کے لیے یہ آپ پتا ہی لگتا ٹھیک ہے most expensive computer virus ever اس کا نام تھا یہ 38.5 billion ڈالر جس نے ایمیج کیا 38.5 تو یہ آپ کے پاس چیزیں تھی جو میں نے بتائی ہے یہ ویسے ہی میں نے اس کو دوبارہ سے آپ کو ریوائز کروا دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم باقی اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو تھا ہمارا اب آگ جاتی ہے types ہمار پاس ٹھیک ہے types کیا سب سے پہلے آپ کے پاس dos ڈالر ڈالر اٹیک اچھا ہوتا کیا ہے کہ hackers کیا کرتے ہیں کوئی website ہے اس کو کیا کر لیں temporary طور پر اس service ویب سائٹ کو مرچ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں online جو service ہوتی ہے اس کو بند کر دیتے ہے این ہے ہو کیا رہو ہے اس کی ریزن کیا دی جاتی ہے آپ کو بہت زیادہ ہوگی یہ آپ دیکھنے کو ملتے ہوگے آپ اگر نا جیسے NTS کی website PPSC کی FPSC کی ریزلٹ کیا تھا تو جیسی ریزلٹ آیا تو آپ FPSC کی website بیٹھ گئی تھی بلکل ٹھیک ہے تو یہ large traffic کے ملے سے اب وہ کرتے ہی کمپوٹر کمپوٹر یوزرز کے مالویر سوفٹ ورز کرتے ہیں ٹھیک ہے مالویر تو بوٹ نیٹ کی طریق کرتے ہیں جن جو یوزر ہوتا ہے جس کے اوپر انہوں نے آن لائن سرویس کو unavailable بلکیہ ہوتا ہے ادھر ڈیپاؤزٹ کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے جو کمپوٹر یوزرز کی جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے ان کے ہاتھ میں چل جاتی ہیں اس کے بعد کسی بھی طریقے تو اس کو بولتے ہیں ڈی و ایس ٹھیک ہے اس کے آپ کا کمپوٹر ہے جو آپ کے پاس کمپوٹر ہو کمپرومائز کمپوٹر جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ایکسٹرنل طور پہ آپ کو نہیں لگ رہا ہوتا لیکن وہ ایکسٹرنل طور پہ ریموٹ ہیکرز ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو ریموٹ جو ہیکرز ہوتے وہ کیا کرتے سپیم نیٹرکز ہوتے ہیں بلکہ یہ مولویر کی طور پہ بھی یوز ہو سکتے ہیں مختلف نجائز کام کے لئے ایڈنٹی تھیفت آپ کے پاس کیا ہوتے جس سپوز کہ آپ کا پاس ورمیشن جس سپوز کہ آپ فیس بوک پاس ورڈ کوئی کسی کو پتا لگیا تو آپ کے پاس کیا کر سکتا ہے وہ آپ کے میسیجیز آپ کے پکچرز تو اس طرح کے جو آپ کے ریلیٹڈ جو کچھ بھی ہوں گے وہ آپ کے crime دیکھ سکتا ہے یہ تو میں نے فیس بوک آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے جس پوز کہ کوئی کوئی پکچرز اپلوڈ کر دے گا آپ کی پروفائل کے اوپر جو کہ آپ کو باعث شربندگی ہوگی ٹھیک ہے یعنی کہ یہ تو اس طرح ہوگی جس سپوز کہ کوئی ایٹی ایم کے تھو آپ کو ایک سکتا لیتا ہے آپ کے جو 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 جی میل اکاؤنٹ ہے وہ کر لیتا ہے آپ کی انشورنس آپ کی کمپنی کام کرتے اور کمپنی آپ کو میل کے اوپر میل سینڈ کرتے ہوگی کانفی دنشل انفرمیشن لیک ہو جاتی ہے یہ کمپنی کے اندر بہت تقریبا ساٹھ ہزار کے قریب اکاؤنٹ میں نے بتایا کہ بریچ ہو رہے ہیں دو ہزار تیرہ کے بعد سب سے زیادہ جو سوشل میڈیا کے اندر جو اٹیک ہو رہے ہیں وہ آپ کے پاس فیس بھٹے جا رہے ہیں بھٹے جا رہے ہیں پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ تو بیسک کا پتوس یہ پتا ہے کہ فیس بک جی انٹریکٹ کرنے کے لئے کام آتی ہے لیکن کوئی بھی اس کی اپ ڈیٹ نہیں کرتے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں پتہ کیوں نہیں لگتا کہ ہمارا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا یہ میں آپ کو آگے سلکہ سائبر جو سٹاکنگ ہوتی ہے وہ بھی آپ کے پاس ایک سائبر کرائیم کے اندر آتا ہے اس کے اندر آپ کے پاس آن لائن ہیرسمنٹ کے طور پر آ دکتا ہے پلتھرہ آن لائن میسیجز ایمیل تو اگر آپ کو اس طرح کرتا آن لائن میسیجز اور ایمیل کو ریڈ کر لیتا ہے تو آپ کے پاس سائبر سٹاکنگ اندر آئے گا سائبر سٹاکنگ سائبر سٹاکنگ یوز سوشل میڈیا ہوتا ہے ویب سائٹس ہوتی ہیں سرچ انجنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سائبر سٹاکنگ نور پر پاکستان میں تو یہ آپ کے پاس سوشل میڈیا نیٹورکنگ سائٹس کے اوپر ہی آپ کے پاس کام آتے ہیں تو اس ہوتا کیا ہے آپ کو ایک concern ہوتا ہے آپ کی سیفٹی کو ریلیٹی آپ کے فیس بک پر جو کچھ بھی مٹیریل پڑھا ہوگا تو وہ آپ کو ڈیمیج کر سکتا ہے پی یو پی ایس بولتے ان کو پپس کہتے ہیں یا پھر ان کو بولتے ہیں پوٹینچلی انوانٹڈ پروگیمز ٹھیک ہے نوربل ہی طور پہ یہ اتنے زیادہ مطلب تھریکٹرنگ نہیں ہوتے سائیبر کریمز کندر لیکن پھر بھی آپ کو ان کا پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے they uninstall necessary software in your system including searching and pre downloading apps آپ کا جو software ہوتا ہے اگر آپ اس کو uninstall کرنا چاہے تو آپ اس کو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو فورا پر آیتا ہے لیکن کرتے کیا ہیں یہ اس کو بولتے ہیں پوٹینچلی انوانٹڈ پروگرامز ہوتے ہیں یہ ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے کمپیوٹر میں آپ کے system میں آپ کے موبائل کے اندر وہ apps کو delete کر دیتے ہیں uninstall کر دیتے ہیں جو کہ systems کی اب ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتے ہیں پی او پی بولتے ان کو they can include spywares ہو سکتے ہیں یہ damaging software ہے so it's a good idea to install an antivirus antivirus کریں تا کہ کوئی بھی ایسا program جیسے کوئی ISI program ہو تو فورا آپ کو notification آ جاتا ہے کہ یہ ہمیں website download کرنا فلان فلان چیزوں کے لئے ٹھیک نہیں لگ رہا آپ اس کو سوچ سمجھ کے download کریں ٹھیک ہے جیسے کہ پی شنگ ایک سب سے زیادہ یعنی کہ number one آپ کے پاس cyber crime کے زیادہ وہ phishing ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو hackers ہوتے ہیں وہ ملکیس ایمیل attachment کرتے ہیں اور urls urls کسی بولتے ہیں کسی بھی ویب site ایڈرس ہوتے ہیں uniform resource locator بولتے ہیں اسے url ہوتے ہیں facebook ka youtube ka google آپ مختلف ویب site urls ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یا آپ پاس e-mail attachment کرتے ہیں یا پھر urls بھیجتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس e-mail پر کلک کرتے ہیں یا url پر کلک کرتے ہیں کیونکہ url کے back end کے اوپر تو کچھ نہیں ہوتا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کیا ہے پتہ نہیں تو جیسے آپ کرتے ہیں تو سپیم میں بھی نہیں جاتی یہ آپ کا inbox میں آتی اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو کام کی email ہے اس تو کھولنا چاہیے ضرور اس طرح کی چیز یعنی کہ آپ کو ایسا بتایا جائے گا کہ آپ کے لیے بڑی ضرور چیز ہے آپ اس link کو ای mail کو open کریں جیسے آپ اوپن کرتے ہیں آپ ایکسیس ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو حیبیٹیڈ illegal content ہے دیکھیں اب facebook نے hate speeches ہو گیا ٹھیک ہے مذہب کے نام پہ سیاست کے نام پہ آپ اس طرح کی چیز نہیں کر سکتے جس بہت کہ کچھ ٹائم پہلے جب بیچھو دن نصار وزیر داخلہ تھے انٹیر امنیسٹر تھے تو ان دنوں آپ کے پاس یہ توہین رسالت کی بہت زیادہ چیزیں جن کو بند کرنے کو کہا تھا کہ ہم فیس بک پاکستان میں بند کر دیں گے تو انہوں نے بہت سارے اکاؤنٹ کو بند کیا تھا تو مذہب کے نام پہ جو جذبات آپ اگر اُبھاریں گے کوئی ایسی بات کر کے جو کسی بھی سوسائٹی کے ایک فیکشن کے لیے ٹھیک نہ ہو دیکھیں فیس بک پہ یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی اڈلٹ پکچر نہیں بھی سکتے جیسی کوئی آپ کو بھی جے گا آپ اس پہ کلک کریں گے 2-3 دن کے آپ اکاؤنٹ تیمپری طور پہ کیا ہو جائے گا بلوک ہو جائے گا جیسے آپ کے پاس نہ کر ان سٹا پہ بھی چلے جائے تو offensive اور sensitive جو content ہو جاتے ہیں وہ unavailable ہو جاتے ہیں آپ کسی بھی post کو report کر سکتے ہیں آپ اسے بلوک کر سکتے ہیں فرن اکاؤنٹ 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 اس type of content exists both on the everyday internet and on the dark web یہ آپ کے پاس جس طرح جو content ہے آپ کے پاس انونموس networks ہیں ان کے اوپر موجود ہوتا ہے online scams آپ کے پاس یہ ہوتے ہیں پاکستان کے بہت common example کہ آپ کو مبارک ہو جی آپ کو 50 لاک مل مل پاکستان کی طرف سے بلائے جا رہا آپ اس نمبر پر کال کریں تو آپ کے پاس میرے ساتھ کے ساتھ اتن دفعہ ہوا ہے کہ میسیجز آتے ہیں اب تو ورسائی پر میسیجز آتے ہیں ان کے فورا ایسا جب کبھی بھی ہو آپ ایسے ٹیلی ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی نے آپ کے پاس ایک ایم نمبر دے دیئے گئے ہیں جن کے اوپر اگر آپ کوئی اس طرح کا تھرٹ کرتا ہے کوئی بھی کسی قسم کا سپیم آپ کے پاس آتا ہے کوئی آپ کوئی ایسے میسیج کرتا ہے جو اپروپریٹ ہوتے ہیں تو گم سپورٹ پروگرام کی تھرو آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس کٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس بگ ہوتا ہے اگر کوئی سافٹ کر رہے تو جیسی آپ اس کو ان بگ آپ تمام کمپیٹر کو سسٹم کو کیا کر لے گا ایک کر لے گا ایک سس کر لے گا ایک سپلائیٹ کٹس بولتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ready made tools ہوتے ہیں جو available ہوتے ہیں کسی بھی person کے خلاف آپ use کر سکتے ہیں یہ normal طور پر dark web جو hacking کوئی پاس کیا ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے اس کو بولتا ہیں social engineering بولتے ہیں تو آپ سے personal information لے سکتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں صوبے دار فلاں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آرمی جو ہے وہ پتہ ہے پاکستان میں آپ کا number آپ کا account number آپ information چاہیے تو obviously میرے صاف بتا لگ گیا کہ expam میں نے کہا میں نے کیا کہنا تھا میں نے فورن طور پہ call بند کر دی number block کر دیا اس کے بعد دو دن بعد یا تین دن بعد جو آپ کے پاس dj is p.r تھا آپ کے عاصف غفون ہیں انہوں نے ایک ایمیل کے through انہوں نے ایک tweet کے through لوگ ان کو بتا دیا کہ اس طرح اگر آپ سے کوئی information مانگ رہا ہے تو آپ کو information نہیں ہے دوسرا آپ کو پتا کیسے لگتا ہے کہ banks بھی آپ bank banks جو ہوتے ہیں وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا جو banking detail ہوتے ہیں کوئی آپ سے bank employee کہ آپ اپنی account کی detail بتائیں آپ اسے ساری فیک آپ کے پاس جاب آئی پڑی ہوتی ہیں آج کل آپ اس کے پر کلک کرتے ہیں آپ جیسے لکھا ہوتا ہے کہ 10,000 نوکری پولیس کے اندر کلک کریں آپ کو سارا process ہوتا جائے گا یہ وہ اتنا لکھا ہوتا ہے جن کے پاس جو جاب نہیں ہوتی وہ جیسے لنک پر کلک کرتے ہیں وہ basically کیا ہوتی یہ مالوی ٹیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ویب سائٹ ہوتے ہیں ان کو فیل کیا ہوتا ہے اس طرح کے لنک پر تو جیسے وہ لنک کھر کرتے ہیں تو ان کا کمپیوٹر کیا ہوتا ہے accessible ہو جاتا ہے once they click کر لیتی software piracy ہوتی ہے دیکھ piracy ہوتا ہے لیکن آپ اس طرح بتاتا ہوں کہ یہ u torrent ہو گیا اور چلا تو سکتے کسی بھی بس کی ہیں ٹولز ان کے تھو آپ بھی کر سکتے لیکن جب یہ تھے تو صبح موووی آتی تھی شام کو مووی آ جاتی تھی پہلے ہی مووی کے آنے سے پہلے ہی آنے سے پہلے ہی آنے سانز یا بوکس یا پھر سوفٹیر آنے سے پہلے ہی وہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کی دنیا مائے ہوتا جو ہوتا کیا آپ کے پاس infringement ہوتی ہے اور کمپنی کو بہت زیادہ لاز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کمپنی نوز ایکسپیکٹ کیا ہوتا ہے انکم وہ نہیں ہو پا دی کیونکہ آل لیڈی وہ لوگوں کے پاس آویلیبل ہو جاتی ہے اس کے پاس چائلڈ پورنگرافی دیکھیں تین ڈالر کی سالانہ آپ کے پاس انڈسٹری ہے چائلڈ پورنگرافی کی انفورٹنیٹلی طور پہ تقریباً دس ہزار کے کریم ایسی انٹرنیٹ ویب سائٹس ہیں جہاں پہ چائلڈ پورنگرافی آپ ملتی ہیں جو کہ چائلڈ human rights یو ایک ایک آپ کے پاس آرکین ہے کمیٹی ہے اس کے بھی اگینسٹ ہے بھی ان کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے تو کیا ہوتا ہے کہ پورن related to child جو ہے آپ کے پاس یہ ویب سائٹس کے آپ کو بتائی تھے کچھ مطلب ان کے ڈیٹیل کے اندر اب انہی کہ آپ اس آسان الفاظ میں سمجھنا ہے تو آپ کے پاس hacking hack کر لیں hack مطلب کسی بھی system کو آپ اپنے access میں لے ہے theft ہے identity theft ہے identity theft ہے اور identity theft اس میں آگیا ہے جب جب آپ account کے کمپیٹر کو ادھر ٹول بنا کے اگر آپ کسی account سے پیسے چوری کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس کس میں آئے گا اس ہی میں آگیا ہے child abuse ہے malicious software social engineering scams میں آپ سارے بتا چکا ہوں اب categorization ہے وہ میں ٹائز پڑھائی تھی اب یہ جو کچھ بھی آ رہا ہے نا آپ categorize کر لیں individual یعنی کہ individual کیا کھر سکتا individual یہ کھر سکتا stalking کر سکتا distribution of child pornographic credit card fraud human trafficking کھر سکتا identity theft spoofing کھر سکتا online labor slanders کھر سکتا individual ہیں اب جو کچھ میرے types پڑھائی ہیں وہ ان میں آپ کو جو جو خیر ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ government کی کو information کھرتے ہیں confidential information کرتے ہیں government websites کو hack لیتے ہیں fps cp ps your government website cp 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 website cp cp warfare آئے چل رہا ہے مختلف enemies ہیں وہ آپ کے دوسرے ملکوں میں یعنی کہ جس پوز کہ US کو instability لانے کے ایلیکشن اوپر اٹیک کر دیا تو تمام که تمام election جو ہے آج تک controversial ہے کتنے سارے احتجاج ہوئے ڈانالل ڈرم کے against ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس cyber warfare بھی ہوتا ہے جو آپ کے بعد دوسرے countries کرتے ہیں جو آپ کی growth نہیں دیکھنا یہ ویب سائٹ کے اوپر مختلف materials ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ cyber terrorism آئے گا pirated software جو ہوتے launch ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے پاس اس میں آئے گا اب دیکھیں کہ cyber crime کا ہے کیا cyber crime کو جو آج کل teenagers ہیں وہ passion بہت رکھتے ہیں computer آپ 5 سال کے بچے کو جتنا computer کا پتا ہے اتنا ایک 30 40 سال کے بچے computer نہیں پتا کیونکہ آج کل بچے پیدا ہی computer پہ رہے تو youngsters کے اندر جو teenagers ہیں جو آج کل کی generation آ رہی ان کے اندر computer کا شوق بہت زیادہ ہے جب computer شوق بہت زیادہ تو نئی چیزیں learn کرنے بھی شوق بہت زیادہ ہے تو learn کرتے 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 وہ hacking بھی چل جاتا ہے اب تو آپ کے پاس institute open ہے جو ethical hacking کے آپ پاس courses کرواتے پی ڈی ایس مطلب کس طریقے آپ نے hacking کرنی ہے ویڈیوز آپ کے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جلدی سے پیسے کمانے گے کسی کا اکاونٹ آپ ایک کر لیں ایٹی اکاونٹ آپ کر لیں آپ کروڑ روپے ایک کر سکتے پتہ نہیں کیونکہ نیو فارم آف کر میں تو فیسنیٹ زیادہ کرتا ہے اور دوسرا کیا ہے کہ لوگوں کو یہ ضرور پتہ ہے جو ہیکر دوتے ہیں ان کو یہ بڑی ایویڈنس اتنی آسانی سے نہیں مل لکہ میں نے کیا آپ کمپیویٹر کو بلکل وائپ آؤٹ کر دیں ٹھیک آپ مطلب اس طرح کے ایکسپرٹ ہیکرز موجود ہیں جو کہ اپنا آئی پی ایڈریس چینج کر لیتے ہیں آئی پی ایڈریس چینج ہو گیا آپ یہ ہی بتا سکتے نہیں اس آئی پی ایڈریس کے تھرور ہو ہے یہ کام آپ بھی نہیں پتہ لگا سکتے آپ کرمنلز کے پاس ایک کمپیویٹر ہونا چاہیے آپ دماغ ہونا چاہیے دو چیزیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں مرڈر کرنے کے لیے کڈنیپ کرنے لیے آپ بہت چیزوں کی ضرورت پڑے گی سوٹ چیز ہے حرمت چاہیے ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے آپ کو ایک کمپیویٹر چاہیے ایک آپ کچھ بھی کر سکتے کیونکہ کمپلیکسٹی بہت انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو ہائیلی ایکسپرٹ لوگ چاہیے ہیں جو ان کو کر سکیں اب آپ کے پاس سیبر ونگ ایف آئی ایف آئی ایف آئی ایف آئی ایف آئی سیبر کرائیم سی ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے تو بہت ایف آئی ایف آئی اگر فرز کر یہ کام کر رہی ہے تو پولیس کو پتا ہی نہیں پولیس میں جتنے بھی لوگ آپ کے پاس زیادہ تر جو لوگ ہیں جو 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 بہت میٹرک پاس ایف آئی ایف آئی ان کو پتا ہی نہیں سیبر کرائیم سیبر بولنگ ہے کیا تو لائنفورسمنٹ ایجنسیز کی ٹریننگ ہی اس طریقے سے نہیں ہوئی پڑی کہ ان کو ٹیکل کر سکیں ٹھیک ہے پھر ایک اور یہ ہے کہ آپ کانفیڈنشل ریفارمیشن ہے وہ آپ پاس آن لائن آویلیبل ہے آن لائن آویلیبل ہونے کی صورت میں آن لائن آکسیسیبل ایکسیسیبل نے اور الیکشن کمیشن نے کہا تھا ہم میں تھرٹ ہے کہ ہم ہی انفورمیشن لیک نہ ہو جائے بریچ نہ ہو جائے تو یہ بہت بڑا ایک تھرٹ ہے کہ آپ آن لائن اگر اس کو کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ہے ٹائپس آف سائیبر کریمیل سال زیادہ تر جو جو ملیں گے پچاس سال کا چالیس سال کا hacker کیونکہ جیسے آپ کی ایج بڑھتی جاتی ہے آپ ٹیکنالوجی سے لیس فیملیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ ٹیکنالوجی آپ کو فیسینیٹ نہیں کرتی آپ دیکھ لیں گے جو والدین ہوں گے وہ اتنے زیادہ ٹیکنالوجی لور نہیں ہوگی ٹیکنالوجی مومبائل یوز کرنے مشکیل ہوتی ہوگی سٹرکچر ہیکر ہیں مطلب ہیں جو سسٹم کے تھرہ سٹرکچر کے تھرہ کرتے ہیں ایکسپرٹ ہیکر ہیں جو جن کا پروفیشن کے طور پر ہیں دیکھیں کوئی کسی کمپنی نے کسی ایمپلائیر کو بیار کسی ریزن کے فائر کر دیا اس نے گرج رکھ لیا دل میں اور وہ ان کی انفرمیشن کو لی کر دے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ 59% ایسے ہیں جو کہ انفرمیشن لے جاتا جب انہیں کسی کمپنی سے نکالا جاتا ٹیک ہو گیا اب اس کی پریونشن کیلئے پریونشن کیلئے آپ سب سے اکاؤنٹ 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 ہو چکا ہوتا ہے وہ دو سو دن سے زیادہ ہے جیس پوز کہ آج میں کسی کا اکاؤنٹ اکاؤنٹ کرتا ہوں کسی کا میل کے تھروں کسی بھی تھروں میں کوئی سائبر کرائم ایکٹ کرتا ہوں تو اس انسان کو دو سو دن بعد پتا لگے گا شاید میرا آکاؤنٹ ہو گیا تو اتنی کمپلیکسٹی ہے اس کو جاننے میں آپ میں سے جو لوگ یہ ویڈیو سننے شاید ان کو پتا بھی ان کا آکاؤنٹ کتی دفعہ ہک ہو ہو گا کوشش کی گئی ہو گی اس طرح لے لیں اس کو پتا ہی نہیں لگتا تو جب آپ پتا ہی لگتا تو اس کی پریونشن کی آپ کی طریقے نکالیں اب اس میں جو کہا جاتا ہے کہ educate کیا جائے انڈیویجن کو ان کو پریونٹیو میٹھرز پریونٹیو میرز بتائی جائیں کہ آپ کس طرح سے آپ انڈیویجن گورنمنٹ اور بزنس آپ آئیڈنٹی کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ آپ اپنے کریدنشل کو چینج کرتے رہے پاسورڈ کو چینج کرتے رہے آپ انٹی وائرس کر لیں جب بھی آپ کسی براوز کریں تو کونشن رہے اگر آپ ویپن یوز کر سکتے اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے کرنے کے لیے جیسے کے لکھ ہوئی میں نے اپ ڈیٹی کر لیں اپنی پرسنل فرمیشن ڈسکلوز نہ کریں پاسورڈ کو چینج کریں مشکل پاسورڈ رکھیں ٹھوٹین کرکٹر تک رکھنا چاہے تو رکھیں اور پھر اس کو ٹیکل کرنا ہے تو آپ کو جو سب سے بڑی زیادہ کام کرنا ہو آپ کا اس پاس یہ ہے کہ لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی ایکپٹ ہوں یعنی آپ پولیس کو بھی پتا ہو کہ سائبر کرائم کیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے وات سائپ ہو گئی ایمو ہو گئی اس طرح کی آپ کے پاس جو آپ کے پاس ایج تھی یہ بھی ہیک ہو گئی تھی بہت زیادہ پچھلے 2019 کے اندر 5 سے 6 دفع ایسا ہوا ہے کہ بلکل سسٹم ڈاؤن ہو گیا تھا وات سائپ کا ٹھیک ہے تو وہ اسی ریزن کی وجہ سے ہو تھا کوئی بھی ڈسکلوز نہیں کرتا فیس کہ آپ نے یہ کچھ کرنا ہے آپ نے اس طرح سے اپنے اکاؤنٹ بنانا ہے اپنی پرسنل انفرمیشنل نہیں کرنی کسی کے اور کمپیٹر میں اگر آپ ایسا کام کرتے جس پرسنل انفرمیشنل تو آپ نے ہر طرح سے لاؤگ آؤٹ کر کے اپنی انفرمیشنل کو ختم چیزیں سمجھ آئی ہوں گی میں اس پہ کچھ آپ کو لنک آپ کو اور دے دوں گا کمنٹ کے اندر میں کچھ لنک دے دوں گا جہاں سے آپ ان کو تھوڑا سا اور مزید پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ مجھے یہ بتائی گا کمنٹ سیکشن کے اندر آپ کون سا تو ان کے لیکچز زلدی اپلوڈ ہو جائیں گے اس کے بعد میں کرنٹ افیر پاکستان افیر کے وہ ٹاپکس شیئر کروں گا جو کہ آپ کے پاس پی ایمیس اور آپ کے لئے سی ایس پاکستان افیر کے لئے دونوں سی ایس کے لئے کام آئیں گے بیس سے بائس ٹاپک پینل کو زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے ٹھیک ہے تھنکیو سو مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ